سیرتِ آقاسے یوں جیول سجانا چاہیے سیرتِ آقاسے یوں جیول سجانا چاہیے زندگی پر دوسروں کے کامانا چاہیے زندگی پر دوسروں کے کامانا چاہیے زندگی پر دوسروں کے کامانا چاہیے چاند نے اکرات سوچا جگمہ کانا چاہیے کیا بات ہے کیا بات ہے ممبر کی دعائیں لے کر تھوڑی سی دیر شاعری ملائدہ فرمالے اس کے بعد انشاءاللہ مکمل آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا چاند نے اکرات سوچا جگمہ کانا چاہیے چاند نے اکرات سوچا جگمہ کانا چاہیے چاند نے اکرات سوچا جگمہ کانا چاہیے دیکھ کر آقا کو بولا دیکھ کر آقا کو بولا مہت چھپانا چاہیے چاند نے اکرات سوچا جگمہ کانا چاہیے دیکھ کر آقا کو بولا دیکھ کر آقا کو بولا مہت چھپانا چاہیے اب شیر ملائدہ فرمالے دیکھ کر چہرہ نبی کا دیکھ کر چہرہ نبی کا چھوڑتی تلوار بھی دیکھ کر چہرہ نبی کا چھوڑتی تلوار بھی دیکھ کر چہرہ نبی کا چھوڑتی تلوار بھی دیکھ کر چہرہ نبی کا چھوڑ دے تلوار بھی کیوں کہے اُتھے حضرت عمر یہ کہے اُتھے حضرت عمر یہ کہے اُتھے حضرت عمر ایمان لانا چاہے اُتھے حضرت عمر یہ کہے اُتھے حضرت عمر ایمان لانا چاہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنے لوگ آلہ حضرت کو جانتے ہیں درہ ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں گے ماشاء اللہ ایک مرتبہ آلہ حضرت کے نام پر محبت سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ میں شیر پڑھتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں سرے شام سے لے کر اب تک بڑے اچھے اچھے اشار اور بہت اچھی نقابت قاری تاریف رضا صاحب صلی اللہ کر رہے ہیں اور آپ اپنے قلب کو محضوظ کر رہے ہیں اشار بھی پڑھ رہے ہیں نعرے بھی لگا رہے ہیں میں شیر پڑھتا ہوں سوالہ حضرت کے دیوانے ہیں اُن کے امت والے ہیں چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ الحمدللہ ابھی بہت سارے تعداد میں ہیں بس بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں آپ لوگ ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں بس سن کر بتائیے گا شیر میں پڑھتا ہوں اور اگر شیر سمجھ میں آئے تو ایک نعرہ اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے کوئی اعلیٰ حضرت کا عاشق ایسا لگائے جیسا شیر آپ تک پہنچ رہا ہے جھوم کر اعلیٰ حضرت کے نام پر کہیں سبحان اللہ اور ملند واس سے کہیں سبحان اللہ تھوڑا سا ای کو ڈال کے رکھیں بس دیکھے کر چہران بھی کا چھوڑ دی تلوار بھی کہے اٹھے حضرت عمر یہ کہے اٹھے حضرت عمر ایمان لانا چاہیے اعلیٰ حضرت کے دیواریں تیار رہے ہیں دشمنان مصطفیٰ کو دشمنان مصطفیٰ کو یوں جلانا چاہیے دشمنان مصطفیٰ کو یوں جلانا چاہیے دشمنہ نے مصطفیٰ کو یوں جلانا چاہیے دشمنہ نے مصطفیٰ کو یوں جلانا چاہیے حضرت الاء حضرت الاء حضرت الاء۔ حضرت الاء حضرت الاء۔ تبیر نارو رسالت مسلق اے آلاء حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت گل گناہنا چاہیے جب سنا گردوں کو دیتے ہیں سہارا مصطفی جب سنا گردوں کو دیتے ہیں سہارا مصطفی جب سنا گردوں کو دیتے ہیں سہارا مصطفی دل سے یہ آواز آئی دل سے یہ آواز آئی لڑکڑانا چاہیے دل سے یہ آواز آئی لڑکڑانا چاہیے سب حسینی ہیں حسینی ہیں تو ذرا ایک مرتبہ کربلا والوں کے نام پر بلند نواز سے کہے یا حسین جتنی محبت ہے اتنی بیداری سے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا حسین شیئر سن کر بتائیے گا دل سے یہ آواز آئی لڑکڑانا چاہیے کربلا میں سر کٹا کے یہ کہا شعبیر نے کربلا میں سر کٹا کے یہ کہا شعبیر نے کربلا میں سر کٹا کے یہ کہا شعبیر نے کربلا میں سر کٹا کے یہ کہا شعبیر نے جیسے بھی حالات ہو ہاں جیسے بھی حالات ہو وعدان بھانا چاہیے جیسے بھی حالات ہو ہاں جیسے بھی حالات ہو وعدان بھانا چاہیے آخری شعر ایک ایک سنی کے دل کی تمنہ آرے بھائی میں پہنچاتا ہوں جتنے لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں در ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ شعر ملائدہ فرمائے اگر حقیقت ندر آئے تب آپ شعر کو شعر سن کر بتائیے گا سمجھ کر بولیے گا زندگی کا کیا بھروسہ اس لیے اے دوستوں بھروسہ ہے زندگی کا جس کو بھروسہ ہے وہ خاموش رہے اور جیسے مرنا ہے بس وہی بولے گا زندگی کا کیا بھروسہ اس لیے اے دوستوں زندگی کا کیا بھروسہ اس لیے اے دوستوں زندگی کا کیا بھروسہ اس لیے اے دوستوں جتنی جلدی ہو مدینہ دیکھ آنا چاہیے جتنی جلدی ہو مدینہ دیکھ آنا چاہیے عالی حضرت نے کہا یہ عالی حضرت نے کہا عجمیر جانا چاہیے عالی حضرت اور میں بھی جانتا ہوں کہ جس سے ذات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں جس پیر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جب اس کے غلام اپنے پیر کا ذکر سنتے ہیں تو ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں آپ تو تھکے ہوئے ہیں تو تھکان ضرور بھاگے گیے ایک مرتبہ جتنی تاجو شریعہ سے محبت ہے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائیں اور تاجو شریعہ کے نام پر دھیوم کر کریں سبحان اللہ لگنا چاہیے کہ بات آئی آپ تاجو شریعہ سرکار سے دل سے محبت کرتے ہیں اور بلند آواز سے کہیں یا تاجو شریعہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا ہوں ملائے فرمائے وہ ہے اختر رعزا وہ ہے اختر رعزا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہے اختر میرے اختر رعزا تیرے اختر رعزا وہ ہے اختر رعزا بستی بستی قریا قریا تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاج و شریعہ چل جائے کوئی چل جل کے مرے لگتا ہی رہے گا یہ نعرہ وہ ہے اختر رضا وہ ہے اختر رضا وہ ہے اختر رضا نعرہ رسالت مشلقِ اعلیٰ حضرہ بستی بستی قریہ قریہ کیا بات ہے بابا وہ ہے اختر رضا وہ ہے اختر رضا میرے اختر رضا پیارے اختر رضا سرو دیوانو دلی کے دل کا ہے ٹکڑا کیا بات ہے دلی کے دل کا ہے ٹکڑا محبوب الہی کا پیارا محبوب الہی کا پیارا محبوب الہی کا پیارا اج میرے سے جس کو فیض ملا بختہ دمو اللہ کی ہے دعا وہ ہے اختر رضا کہنے ہیں جنہیں فخری ازہر سبحان اللہ دل لگ رہا ہے لگ رہا ہے تو درہ جھوم کر اور کہہ دے سبحان اللہ الحمدللہ بھی بہت سارے لوگ ہیں اتنے لوگ کافی ہیں بس تھوڑا سا اور محل بنا ہے الحمدللہ لگ رہا ہے کہ جلسہ پھر سے آپ شروع کر رہے ہیں کہتے ہیں جنہیں فخری ازہر جو علمی رضا کا ہے دیور کہتے ہیں جنہیں فخری ازہر جو علمی رضا کا ہے دیور جل کے لئے کعبے کا در کھلا وہ ہے اختر رضا وہ ہے اختر رضا وہ ہے اختر رضا وہ مظہر آلہ حضرت ہے وہ مظہر آلہ حضرت ہے وہ رنگ مفتی آزم ہے وہ رنگ مفتی آزم ہے وہ رنگ مفتی آزم ہے اور اہل سنت کی تاپت ہے اہل سنت کی تاپت ہے اہل سنت کی تاپت ہے ہر سننی کے دل کی ہے یہ صدا وہ ہے اختر رضا وہ ہے اختر رضا وہ ہے اختر رضا وہ ہے اختر رضا ممبئی دل لے کل کرتا ہوں ممبئی دل لے کل کرتا ہوں کرل مدراش اڑیسا ہوں ممبئی دل لے کل کرتا ہوں کرل مدراش اڑیسا ہوں بھارت کا کوئی علاقہ ہو بھارت کا کوئی علاقہ ہو بھارت کا کوئی علاقہ ہو ہے ان پہ فیتا پچا پچا وہ ہے اخت رضا میرے اخت رضا پیار اخت رضا سوڑے اخت رضا وہ ہے اخت رضا وہ ہے اخت رضا sure Allah ماشاءاللہ بہت خوب جن کے نام کی یہ محفظ سجائی گئی ہے پیرانے پیر دستگیر پیرے لانسانی شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ تک میں مطلع پہنچاتا ہوں آپ لوگ جتنا سادگی کے ساتھ سن رہے ہیں تھوڑا سا کر آپ بیداری انہی کلام کو یہ جو چینل ریکارڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ جب انہی کلاموں کو سماد کریں گے انشاءاللہ تو مجھے یقین ہے کہ یوٹیوب پر دیکھ کر اچھ لیں گے کیونکہ ابھی تو یہ نیند کا وقت ہے آدھے شیر آپ کے سروں سے گزر رہے ہیں اور آدھے آپ کے جو ہے وہ مو کھلا ہوا ہے تو نگل بھی رہے ہیں تو میں یہاں سے ایک مطلع پڑھتا ہوں اس کے بعد ایک الیبم ابھی ریلیز ہوئی ہے گیاروی شریف کے تعلق سے اپنا اظہری نیٹورک پر جو لوگ نات کو یوٹیوب کے ذریعے سنتے ہیں اور نیٹ کے ذریعے انہوں نے اس کلام کو سنا ہوگا اسی کلام کی فرمائش کر رہے ہیں مولانا فرقان منظری صاحب کے بلا لیکن اس سے پہلے ایک مطلع ایک شریف پڑھ رہا ہو اور اس کے بعد حضرت کی فرمائش پڑھ کر میں اپنی جگہ لوں گا اب جتنے لوگ غوث آدم کے دیوانے ہیں میں ایک ازارش کروں گا ہمارے کچھ بھائی پیچھے بیٹے ہیں اور یقین ہے وہ سب سننے والے بیٹے ہیں دیکھئے جلسے میں دو طریقے کے لوگ آتے ہیں ایک جلسہ دیکھنے والے اور ایک سننے والے الحمدللہ جتنے دیکھنے والے تھے وہ تو سب جا چکے ہیں اب جتنے بیٹے ہیں سب سننے والے بیٹے ہیں ہے نا جب سننے والے بیٹے ہیں تو سن کر دکھائیے پیچھے ہمارے جو بھائی بیٹے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو تھوڑا سا آپ لوگ قریب آ جائیں تاکہ چہرے کو میں آپ کے قریب سے دیکھتا رہوں اور کچھ اچھے شیر آپ تک پہنچا دوں آجائے کرسیاں لے کے ایسے ہی کرسیاں بڑھا کے ہاں آجائے ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں ایسے ہی اور آپ لوگ بھی کرسیاں تھوڑا آگے بڑھا لیں بھائی کرسیاں تھوڑا آگے لے کے آ جائیے آجائیے آجائیے یقین ہے سب خاموش رہ سکتے ہیں لیکن جو بڑے پیر دستگیر کے عاشق ہیں ان کے دیوانے ہیں انشاءاللہ وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے میں مطلعہ حاضر کرتا ہوں ذرا پورا مجمع سرکار غوث آدم کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اب یہاں سے ریکارڈ کیجئے گا آپ کے لئے